بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ٹیس ماسٹر چینل دوستو آج ہم اپنا سیسی راجعہ رکھتے ہیں پاکسٹڈی مطالعہ پاکستان کی جونائند آوٹین پلس کیم سی کیوز ہے دوستو جن دوستو نے فہرے ویڈیو نہیں دیکھی تو لینک ڈسکرپشن میں موجود ہے پس پہلی ویڈیو ضرور دیکھیں اس کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو سیل سیل جار رکھتے ہیں اس طرح دوستو ہم شروع کرتے ہیں گیاروئی گویشن سے جو کل رہ گئے تھے پیش کے آخر میں دیش ہے دسمبر 1989 میں دیش نے ایک لاکھ پوجھ کے ساتھ افغانستان پر حملہ کیا تو دوستو دسمبر 1989 میں سویٹ یونین جوتے اس نے حملہ کیا تھا ایک لاکھ پوجھ کے ساتھ افغانستان پر دیکھیں دوستو اس طرح نیس قویشن شروع کرتے ہیں باروئی نمبر قویشن ہے بینظیر بٹو پہلی دپا دیش کو وزیر آزم بنی دوستو بینظیر بٹو پہلی دپا دو دسمبر 1989 کو وزیر آزم بنی تھی جو پہلی خاتون وزیر آزم تھی مستی مورد میں اس طرح ترٹین نمبر قویشن ہے دوستو ترٹین نمبر قویشن ہے پاکستان کے کس صدر نے تین مرتبہ منتخب حکومت کو برطرپ کیا اس طرح دوستو غلام حساق جس نے تین دپا مرتبہ منتخب حکومت کو برطرپ کیا تھا ٹھیک ہے دوستو غلام حساق خان پورٹین نمبر قویشن ہے بیتولمال کا قیام دیش کی حکومت میں ہوئی تو دوستو بیتولمال کا قیام نواز شریف کے حکومت میں ہوئی جی نمبر ٹھیک ہے اس طرح پورٹین نمبر قویشن ہے اسلام آباد اور لاہور کے درمیان موٹروے کا اپتدہ دیش کو ہوا دوستو اسلام آباد اور لاہور کے درمیان پہلی موٹروے جو نواز شریف نے اپتدہ کی تھی انیس سو ستانمے میں ٹھیک ہے دوستو سکسٹین نمبر قویشن ہے تین پروری انیس ستانمے کی انتخابات میں کس پارٹی باری اکثریت سے کامیاب ہوئی تو دوستو تین پروری انیس ستانمے کی انتخابات میں مسلم لیگ نون جو نواز شریف کی قیادت تھی اس نے باری اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی سکسٹین نمبر قویشن ہے انیس سو نواز اسی میں اسلامی موالک کے وزرہ خارج حنگام اجلاد اسلام آباد میں کس مسئلے کے بارے میں طرف جا گیا تھا تو دوستو انیس سو اسی میں اسلامی موالک کے وزرہ خارج جو تے حنگام اجلاد اسلام آباد میں ہوئی تھی جو مسئلہ کشمیر مسئلہ افغانستان پر تھی اس طرح حضر ایٹ تین نمبر قویشن ہے چی اگست انیس سو نبے میں بینظیر کی حکومت کو بطرف کرنے کر کے صدر غلامی ساقھ نے کس کو نگران وزیر آزم مقرر کیا تھا تو دوستو چی اگست انیس سو نبے میں بینظیر کی حکومت بطرف کرنے بطرف کر کے صدر غلام اساقھ نے جواب غلام مستفی جیتوئی کو نگران وزیر آزم مقرر کیا جاتا تین نمبر قویشن ہے جنرل پرویز موشرب کو پاکستان کے صدر منتقف ہوئے تو دوستو جنرل پرویز موشرب نے انیس سو دوازار میں اس نے مارشلہ لگو کی تھی اور جون دوازار ایک میں ان کو پاکستان کا صدر منتقف ہوا دیکھیں دوستو بیس نمبر قویشن ہے دوازار دو میں آم انتخابات میں خیبر پختنخواہ میں کس پارٹی کی حکومت آئی تو دوستو دوازار دو میں آم انتخابات میں متحدہ ملیسی عمل کے پارٹی کو خیبر پختنخواہ میں حکومت مئی نیکس شروع کرتے ہیں ٢ونٹی ون نمبر سے ٢ونٹی ون نمبر ہے مشرب نے صدر صدارت یعودے سے استفاق کب دیا تو دوستو مشرب نے اتار آگز دوازار آٹھ کو صدارت یعودے سے استفاق دیا تھا اس طرح بائیس نمبر قویشن ہے چیز ستمبر دوازار آٹھ کو ڈیش صدر بنے تو دوستو چیز ستمبر دوازار آٹھ کو آسیب آلی زرداری جو پیپل پارٹی نے حکومت حاصل کی تھی بین ازرکی شہادت کے بعد آسیب آلی زرداری کو پاکستان کا صدر منتخب کیا تریس نمبر قویشن ہے دوازار آٹھ کے آمی انتخابات کے نتیجے میں کونسی پارٹی برسرار اقتدار آئی دوستو دوازار آٹھ میں آمی انتخابات میں بین پیپل پارٹی کو برسرار اقتدار ملی دوستو چوبیس نمبر قویشن ہے زیادہ علق کو حدیثاتی موت کے بعد قائم مقام صدر کون بنے دوستو زیادہ علق کے حدیثاتی موت کے بعد قائم مقام صدر غلام عیسیٰ خان بنے اس طرح پچیس نمبر قویشن ہے نوازار شریف کے پہلے دور حکومت میں باگ بارت حکومت میں ایٹمی تنہ تنسیبات پر حملہ نہ کرنے کے معاہدے کو توسیق کب کی دوستو ستائیس جنوری انیس سویکان میں اس طرح ہم ٹونڈی سیون نمبر قویشن ہے زیادہ علق کے موت کے بعد نئے آرمی چیپ کون مقرر ہوئی تو اس طرح دوستو زیادہ علق کے موت کے بعد اپنے آرمی چیپ جنرل مرزا اسلام بیکر پڑے دوستو ایک چپٹر مکمل ہو گئی اس طرح ہم شروع کرتے ہیں دوسری چپٹر نائن کلاس کی تو شروع کرتے ہیں اپنے دوسری چپٹر باب نمبر دو پاکستان اور بیرون یہ ایک سرسائز ایمسی کیوز ہے تو سوال نمبر اون ہے پاک چین سرحب کے معاہدہ کب تفائی تو دوستو پاکستان اور چین کا سرحب معاہدہ انیس سو تریہ سٹھ میں معاہدہ ہوئی اس طرح گیار نمبر کوئیشن دو نمبر کوئیشن ہے گوادر کی بدنرگاہ کس ملک کے تاؤن سے تعمیر ہوئی تو دوستو گوادر کا بدنرگاہ جو آج کل پراسس پہ ہے اور سی پیک سے بھی جانا جاتا ہے جو گوادر بدنرگاہ ہے پاکستان کے سب سے مارڈرن اور سب سے بڑی بدنرگاہ کہا جاتا ہے جو چینہ کے گیٹہوں سے تعمیر ہوئی اس طرح تیسرا نمبر کوئیشن ہے مسئلہ کشمیر پر اب تک پاک بھارت کتنے جنگیں ہو چکی ہیں دوستو مسئلہ کشمیر پر پاکستان اور بھارت کے درمیان تین جنگیں ہوئی اس طرح پور نمبر کوئیشن ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان شملہ معاہدہ کب تفائی تو دوستو پاکستان اور بھارت کے درمیان شملہ معاہدہ 1972 جلائی 1972 کو توے پائی جس کے بعد بانگال اور پاکستان آل ایدے ہوئے عضی قطرہ میں پاکستان اور بارد کے درمیان جنگ بھی ہوا جنگ کے بعدqua میں پوپ پاکستان اور بارد کون سی معاہدیں توے پائی Deus پاکستان اور بارد کے درمیان معاہدہ سنتاس توے پائی اس طرح سیکس نمبر کوششن ہے شاہ ایران نے پہلی بار پاکستان کا دورہ کب کیا دو سو شاہ ایران نے پہلی بار پاکستان کا دورہ انیس سو پچاس میں کیا اس طرح سیو نمبر کوششن ہے علاقائی تاؤن برای ترقی کی تنظیم کے روکن ممالک کون کون سے ہے علاقائی تاؤن برای ترقی کی تنظیم پاکستان ایران اور ترکو ہے دوستو اس طرح ہم نیکس پر جاتے ہیں کوششن نمبر ایٹ ہے دی ایٹ کی تنظیم شامل ممالک کی تعداد کیا ہے تو دوستو دی ایٹ تنظیم میں شامل ممالک کی تعداد ایٹ ہے اس طرح نمبر کوششن ہے پاکستان قومی متحدہ ارکان کب بنے قائم متحدہ کی روکن کب بنے تو دوستو یو ان جو کہا جاتا ہے اسے انگلیش میں انیس سو سنتاریس میں روکن بنے پاکستان اس کے تین نمبر کوششن ہے انیس سو چینون میں تالебان نے کون سا شہر پتھا کیا تو دوستوuations اسی انیس سو چینون میں تالیبان نے کابل کا شہر اووانستان کا جو قابل کا شہر ہے کا کپٹل بھی ہے اسے پتھا کیا اس طرح گیاری نمبر کوششن ہے وسط ایشیا ریاستوں کے تعداد کتنے ہیں دوستو وسط ایشیا سنٹر ایشیا تاجکستان وسطاکستان اظربائیجان کالاکستان یہ شہر ہیں جو پانچ ریاستو پر مشتمل ہیں اس طرح بارنا مرکویشن ہے رقبے کی لحاظ سے عالم اسلام کا سب سے بڑا ممارک ملک کون سا ہے تو دوستو رقبے کی لحاظ سے عالم اسلام کا سب سے بڑا ملک کاشخستان ہے اور اس کے ساتھ رقبے اور عبادی کی لحاظ سے اسلام کا سب سے بڑا ملک انڈونیشیا ہے دیگے دوستو یہ بھی یاد رکھنا اس طرح ترٹین نمبر کوئیشن ہے انیس سو انتر میں ہونے والی پہلی سربراک ہی کانپرس میں کتنے مسلمان ممالک نے شرکت کی دوستو انیس سو انتر میں ہونے والی پہلی سربراک کانپرس میں چوبیس مسلمان ممالک نے شراکت کی تو دوستو او آئی سی کی سربراک کانپرس کتنے سالبات منقد ہوتی ہے تو دوستو او آئی سی کی سربراہی کانپنس تقریباً تین سال بعد منعقد ہوتی ہے اس طرح سیونٹین نمبر کوئچن ہے مسئلہ کشمیر کے پہلے مرتبہ قوائم متحدہ میں کب پیش کی ہوا تو دوستو مسئلہ کشمیر پہلے مرتبہ قوائم متحدہ میں اکم جنوری انیس سور تاریس کو پیش ہوا جو پاکستان بری سغیر پاکستان نے آزاد یاصل کی اس کے بعد اس طرح سیونٹین نمبر سکسٹین نمبر کوئچن ہے سی نئی نزل رہا رہا جاریہ کب تو اپ آئی تو دوستو معاہدہ جاریہ اگس انیس سو اٹالیس میں دیکھیں ایک نمبر کوئچن ہے دوستو اس طرح انچاس بھی ہے لیکن انیس سو اٹالیس ہے دیکھیں دوستو اس طرح دوستو لمبی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہم اپنے ویڈیو ختم تک دیکھیں جس طرح جن دوستو نے پہلے ویڈیو نہیں دیکھی تو پلیز ان کو ضرور دیکھیں لینک ڈسکرپشن پر موجود ہوگا اور وہی طرح جن دوستو کو ہماری ویڈیو اچھی لگیں تو بھرائی مہربانی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ بل ایکان پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنیوری ویڈیو کی نوٹیپکیشن مل سکیں تینکیو پر واشنگ ٹھیکے لوٹوں تینکیو پر واشنگ